حسنین خان ٹیکسلا سے کیا گیارویں شریف کا کھانا حلال ہے یا حرام دیکھیں کھانا اگر حلال پیسوں سے بنا ہے اللہ کے نام پہ بنا ہے اور اس کا مقصد تھا شیخ عبدالقادر گلانی رحمت اللہ علیہ کی روح کو ثواب پہنچانا تو کھانا بزاتے خود تو حلال ہے یعنی اس میں کوئی حرام کا انصر نہیں ہے ظاہر ہے لیکن اگر آپ وہ کھانا قبول کریں گے اور گھر بیٹھ کے طبیعہ سے اس کھانے کو پھوڑیں گے تو ایک بدت کی تائید ہوتی ہے کیونکہ ہماری رائے میں یہ گیارویں شریف اور بارویں شریف اس طرح کے جتنے متعین دنوں کے کھانے یہ بدت ہیں اسلاف میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کوئی ایک واقعہ بتائیں حرد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال پر حضرت عمر نے پوری زندگی میں کبھی ان کے نام پہ گیارویں شریف کی ہو یا ان کے نام کا کھانا کھلایا ہو یا حضرت عمر کی شہادت کے بعد یہ کام کیا یا حضرت علی کے بعد یا حضرت عثمان کے بعد کہیں بھی ہمیں کہیں بھی کچھ بھی نہیں ملتا اہمہ اربا سے دکھا دیں امام حنیفہ کے انتقال پر امام یوسف نے ان کے نام پہ امام ابو حنیفہ کا مقام تو شیخ عبدالقادر گلانی رحمت اللہ سے کروڑ ہا گناہ بڑھائے امام شافی کا مقام تو شیخ عبدالقادر گلانی رحمت اللہ سے کروڑ ہا گناہ بڑھائے تو ان کے نام پہ بھی کبھی کسی نے نہیں کی اور آج بھی نہیں کرتے تو حضرت شیخ عبدالقادر گلانی رحمت اللہ علیہ ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں وہ ہمارے بزرگ ہیں مگر اور انہوں نے خود بھی یہ بات نہیں کہی ہے حضرت شیخ عبدالقادر گلانی رحمت اللہ علیہ نے کہیں بھی خود بھی یہ ترغیب نہیں دی کہ میرے بعد یہ سب کچھ کیا کرو تو یہ بات کے لوگ ہیں جو عقیدت میں غلوف کا شکار ہو کر اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو ہمیں اسلام کو دیکھنا ہے جو اسلام نے جیسے کہا تو اگر آپ یہ کھانا قبول کر کے کھائیں گے تو ایک بدت کی تائید ہوگی اس لیے اس سے اجتناب کرنا لازم ہے اور محبت سے سمجھا دیا کریں پڑے بازی نہ کریں کسی سے اور ایسا نہ ہو کہ کھانا آپ جو ہے نا وہ کوئی آئے اور موپے واپس کر کے ایک دم بدتمیزی سے واپس کریں ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے جب وہ کوئی کھانا لے کر آتا ہے تو آپ اس کو بہت پیار محبت سے سمجھائیں کہ بھئی دیکھیں آپ کے جذبے کی ہم قدر کرتے ہیں آپ نے ایک بزرگ کی عقیدت محبت میں یہ کام کیا ہے اور اس کی بیس غلط نہیں ہے ہم آپ کے جذبے کی قدر کرتے ہیں ماشاءاللہ آپ کو بزرگوں سے عقیدت ہے محبت ہے بڑی خوشی ہوئی لیکن دیکھئے ان بزرگوں کے بھی یہی حکام ہیں اور اللہ رسول کا بھی یہی حکم ہے کہ ہمیں اپنی عبادات کو اتنا کرنا ہے جتنا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور اسی طریقے پر کرنا ہے تو قائنلی میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ یہ کھانا لے جائیے غریبوں میں باٹ دیں اور پھر بھی وہ اسرار کریں نہیں لو تو آپ کہہ دیں ٹھیک ہے میں لے رہا ہوں مگر میں میں خود کسی غریب کو صدقہ کر دوں گا یہ کہہ کے لے رہا ہوں میں اور میں اس رسم کو چھیک نہیں سمجھتا تو میرا مطلب یہ ہے کہ پھڑے باز ہی نہ کریں اور تمیز سے محبت سے سمجھا دیں اور خود پتلی گلی سے نکلنے ہیں مومن ہمارے طرف بھی ایسا ہوتا ہے کہ گیارویں شریف کا کھانا یا پھر گیارویں شریف کی چیز یہ وہ آتی رہتی ہیں لیکن میں اپنے سب مسلمان بہن بھائیوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے اسلام میں جو فرائز ہیں جو ہمارے اصل فرض ہیں ادائیگی میں ادائیگ کرنے کے لیے ہم ان کو آحسن طریقے سے ٹائم پہ ادا کر دیں تو وہ بہت بہتر ہیں کہ ہم ادھر ادھر کی چیزوں میں اپنے مائنڈ کو اجھاتے پھریں کہ یہ کیا ہے یہ کر لیں وہ کر لیں اس کے کرنے سے ایسی ہو جاتا ہے تو عموماً بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ اسلام میں فرائز کے علاوہ بھی کافی چیزیں ہیں جو کرنی چاہیے تو میرا کہنا یہ ہے کہ اسلام میں فرائز کی ادائیگی پہلے ہے اس کے بعد اگر دینی ہے خیرات تو ضرور دیں لیکن اس کو فرض سمجھ لینا یا اس کو فرض سمجھ کے ادا کرنا میری نظر میں یہ غلط ہے آپ کیا کہتے ہیں کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائی گا اپنے ایسی طرح خیال رکھے گا دعا مجھے یاد دکھے گا اللہ حافظ